آٹی ایس گنتی کے ذریعے برسر اقتدار آئی اسی طرح اس نے دھاندلی کے کاؤنٹ کے ذریعے جوائنٹ سیشن میں قوانین کو بلڈوز کیا اور سپیکر قومی اسیمبلی نے اپوزیشن کے بار بار احتجاج کے باوجود کہ کاؤنٹ دوبارہ کرایا جائے دوبارہ گنتی کرانے سے انکار کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قومی اسیمبلی کے مقدس ادارے کی حرمت بھی تباہ اور برباد کر دی ہے اگر قومی اسیمبلی کے فلور پہ صحیح گنتی نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن کے اوپر گنتی کیسے ٹھیک ہوگی یہ اتنا بڑا اعتماد کا بہران ہے جو اس حکومت نے پیدا کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کی بنیادیں کھوکلی ہو رہی ہیں آج ہم چاہتے ہیں کہ جو وزیر آزم صاحب نے اس بدترین جو ایک پارلمانی تاریخ کا واقعہ تھا اس کے بعد جو تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے ان کی وضاعت ہونا ضروری ہے وزیر آزم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کی ساری کی ساری اپوزیشن غداری کے سرٹیفیکیٹ پر آ جائے اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر کسی کردانشوری کی ضرورت نہیں ہے یہ کھیل ہم اس ملک میں بہت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں سیاسی اختلافات پر غداری کے سرٹیفیکیٹ دیے جاتے ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے نہائیت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالاتر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گری لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی نو قوانین تھے جو اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوئے ہیں دو قوانین ایسے تھے جو جس شکل میں حکومت نے پیش کیے اسی صورت میں اتفاق سے معاس ہوئے ہیں سات قوانین ایسے تھے جن پر خود حکومت نے جو لیجسلیشن کروا رہی تھی غور و خوض نہیں کیا تھا اور جب اپوزیشن نے اس کے اوپر امینمنٹس دیں تو خود حکومت کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کتنی گھونڈی لیجسلیشن تھی جو حکومت کر رہی تھی لہٰذا اپوزیشن کی وہ تمام ترامیم حکومت نے منظور کی چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تھی اور وہ قوانین بھی اتفاق سے پاس ہو گیا جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹیف سے نہیں تھا ان کا تعلق پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری ازادیوں کے ساتھ تھا ان قوانین کا تعلق پاکستان کو ایک سرویلنس سٹیٹ یا ایک جمہوری سٹیٹ بنانے سے تھا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک جاسوسی کی ریاست بنا دیا جائے جہاں پہ ہر شخص کے لیپ ٹاپ کے اندر ریاست گسی ہو جہاں ہر انسان کے موبائل فون کے اندر ریاست گسی ہو جہاں ہر انسان کے ڈرائنگ روم کے اندر بگنگ ڈوائس لگا ہو جہاں ہر انسان کی گاڑی کے اندر بگنگ ڈوائس لگا ہو اور ہر شخص کی بنیادی ازادیوں کو سلب کر لیا جائے ہم ایک ایسی ڈرائکونین ریاست نہیں چاہتے ہیں ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں ہم ٹیرر فانینسنگ کے خلاف ہیں لیکن ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح منی لانڈرنگ کے اوپر منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندہ لگانا چاہتے ہیں جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر زمانت کے بغیر قانون کے حق کے نوے نوے دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ میں سے کسی کے اوپر ایک کچھی رسید لے کے منی چینجر سے کسی پر بھی الزام لگائے جا سکتا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے مرتقب ہوئے ہیں اور نوے دن کے لیے آپ کو بغیر زمانت کے حکومت مسنگ پرسن قرار دے سکتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں چلے گئے ہیں اس قسم کے قوانین بنانے سے پاکستان کا دنیا میں چہرہ روشن نہیں ہوگا پاکستان میں سرمایہ کار کا اعتماد بھال نہیں ہوگا یہ جہاں انٹی فنڈمنٹل رائٹس قوانین ہیں یہ انٹی انویسٹمنٹ قوانین ہیں ایک ایسا ملک جس میں ایسے جابرانہ قوانین ہوتے ہیں وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی تو ہمارا فرق جو حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فیٹف پر جو فیٹف کی ضرورت ہے ہم ہر طرح کا تعاون کر چکے ہیں لیکن اگر حکومت فیٹف کا نام لے کر ہٹلر بننا چاہے گی فیٹف کا نام لے کر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہے گی اس کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آزم نے یہاں پر یہ بھی گمراہی کی پیش کی قوم کے سامنے کہ اپوزیشن اپنے نیاب کے کیسز چھوڑانا چاہتی ہے عمران احمد نیازی صاحب اپوزیشن اپنے نیاب کی باری بھگت گئی ہے اب آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی باری لگنے والی ہے ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں ہم نے سزائے موت کی چکیوں میں سردیوں کے مہینے میں ہاتھ ہاتھ ساتھ سینٹی گریٹ کے ٹیمپریچر میں اپنے حصے کی سختی کاٹ لی ہے ہمارے لوگوں نے ڈیڑ ڈیڑ سال بے گناہ جیل کاٹی ہے اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس نے ہمارے مقدمات میں ہمیں باعزت زمانت دی ہے چونکہ آپ کوئی جواز پیش نہیں کر سکے تھے ہمیں اب نیاب سے ڈھرنے کی بات نہیں ہے اب تو آپ کی باری ہے بی آٹی کی چار بسیں جل چکی ہیں کیا کسی نے سوو موٹو نوٹس لیا ہے کیا نیاب کے چیئرمن نے کوئی نوٹس لیا ہے کہ یہ اتنے عربوں کا منصوبہ ہے ہر روز ایک نئی بس کو آگ لگ جاتی ہے اس میں کس نے پیسہ کھایا کیا ابھی تک نیاب کے چیئرمن نے شگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے پچاس روپے کلو سے ایک سو پندرہ روپے کلو چینی چلی گئی کوئی ٹس سے ماس نہیں ہوا یہ کس کی کرپشن ہے بھئی کس نے پیسہ بنایا ہے آج آٹا چھہتر روپے کلو بک رہا ہے کیا کسی کی ذرا سی جنبش ہوئی ہے کہ ایک غریب آدمی جب چھہتر روپے کلو آٹا لے گا تو وہ بچوں کا پیٹ کیسے پا لے گا یہ وہی آٹا ہے جو دو سال پہلے چوتیس پینتیس روپے کلو بک رہا تھا یہ کیا دو سالوں میں آفت آگئی ہے ابھی گندم کی فصل مارکٹ میں آئی ہے مہینہ دو مہینے پہلے اور آٹے کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے کس نے سمگلنگ کی ہے گندم کی کس نے سمگلنگ کی ہے آٹے کی کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے دوائیوں کی قیمت ایک ہزار گناہ بڑھا دی گئی ہے وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا گیا لیکن چونکہ وزیر موصوف بنی گالا کے گواں ہیں کہ بنی گالا میں کیسے چوری ہوئی تھی زمین کی تو ان کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا گیا ہے کیا نیب کو آج تک جررت ہوئی ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ دوائیاں جو غریب آدمی کی ضرورت تھیں ان کو کس نے لیا ہے آپ آپوزیشن کو الزام دیتے ہیں منی لانڈرنگ کرتی ہے جناب وزیر آزم صاحب فورن فنڈنگ کیس میں کون چھپتا ہے فورن فنڈنگ کیس میں کون کہتا ہے کہ میڈیا ٹرائل نہ ہو جتنے کروڑوں عربوں روپے کی منی لانڈرنگ سیاسی جماعت کے نام پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کی ہے ستر سال میں کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے لیکن آپ سے کوئی جواب لے سکتا ہے آپ تو ایمانداری کا لبادہ لپیٹ کے اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا سیاست کے اندر کرپٹ لیڈر نہیں پیدا ہوا جس نے دیانتداری کے نام پر کرپشن کی ہے اور جس نے کرپشن کے مگر مچوں کو اپنی چھتری کے نیچے چھپایا آپ کس جرت کے ساتھ ہم پہ الزام لگاتے ہیں جھوٹے الزام لگا کے آپ سیاست کتنی دیر چلائیں گے آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا آپ کے جھوٹ سے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا آپ کے جھوٹ سے ایک غریب نادار کو علاج کے لیے دوائی نہیں ملتی آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کو چھت نہیں ملتی آج مزدور پریشان ہے کسان پریشان ہے خاتون خانہ پریشان ہے اس ملک کی معیشت کی آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے آپ نے تعلیم کا بجٹ کٹ دیا ہے پاکستان کی یونیورسٹیاں تباہی کے کنارے پہنچ گئی ہیں اور کل تقریر کرتے ہیں ہم تعلیم کو پیسہ دیں گے آپ بجٹ میں تو پیسہ دے نہیں سکتے یونیورسٹیز کو آپ فالتو پیسہ کہاں سے دیں گے تو لہٰذا میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل اخبارات میں جو آپ کی تقریر چھپی اس میں ایک اور گمراہی دی کہ جی میں کیا کروں مجھے تو کرزے مل گئے عمران احمد نیازی صاحب مسلم لیگ نون نے پانچ سال دس ہزار عرب کا کرزہ لیا تھا ہم نے جو کرزہ لیا تھا اس کو پیداواری پروڈکٹیو مسرف میں لگایا بجلی کے منصوبے لگائے موٹر ویز بنائیں سی پیٹ چلایا آپ نے دو سال کے اندر دس ہزار عرب سے زیادہ کرزہ لیا ہے اور سارے کا سارا خسارے میں جھونک دیا ہے اور یہ ہے وہ ڈیٹ ٹرپ یہ ہے وہ کرزے کا پھندہ جس میں آپ نے پاکستان کو پھینکا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں چار ہزار عرب ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور چھبیس سو عرب جو ہے وہ کرزوں کی دائیگی میں چلا جاتا ہے آپ کو فگرز بھی یاد نہیں ہے تقریباً انتیس سو عرب گیا ہے آپ کو معلوم ہے وہ انتیس سو عرب کیوں گیا ہے ایک سال پہلے وہ پندرہ سو عرب تھا وہ اس لیے دگنا ہو گیا کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو چھ فیصد سے اٹھا کے سوہ تیرہ فیصد کیا تھا اگر پاکستان پہ کرزوں کی ادائیگی دگنی ہوئی ہے تو آپ کی حکومت کی نالائکی اور غلط اقتصادی فیصلوں سے یہ کرزوں کا بوجھ دگنا ہوا ہے اور آپ دو سالوں میں ٹیکسوں میں ایک روپے کا اضافہ نہیں کر سکے چونکہ آپ نے میشت ڈبو دی ہے اس لیے آج پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور آخر میں میں عمران احمد نیازی صاحب کو اور ان کی حکومت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان پاکستان کے لیے نہائیت اہم علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جس پر ہمارے دشمنوں کی نظریں ہیں کہ اس کو غیر مستقم کر کے سی پیک کو سبوتاج کیا جائے گلگت بلتستان میں پندرہ نومبر کو الیکشن کی تاریخ ہے اور ہم وفاقی حکومت کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی یا انتظامی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو تمام اپوزیشن جماعتیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہم کسی کو گلگت بلتستان کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام حکومت کے ادارے آئینی دارے کار میں کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گلگت بلتستان میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں چونکہ یہ پاکستان کا قلیدی مفاد ہے ہمیں کسی قسم کیا بہران گلگت بلتستان میں پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ احسن صاحب نے ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی جام